جامعہ پنجاب کے سینٹر آف ایکسیلنس مایکرو بائیولوجی کی کلیر کارٹن نامی تحقیق کو بیس سال بعد کامیابی مل ہی گئی جس کے ذریعے کپانس کے ایک عام بیچ میں غلابی، امریکن، چتکبری اور لشکری سنڈی سے محفوظ رہنے کی صلاحیت پیدا کی گئی ہے کام پاکستانی ورائیٹیز کا بیج ہے جو یہاں سال ہاں سال سے گروہ ہو رہی ہیں اور ہم نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے کہ انہی پاکستانی ورائیٹی کے بیج پہیں ایک ٹریٹ ہے بیسلس سنینو جنیسز بیکٹیریا سے جو کہ انسیکٹ کے خلاف مضافت پیدا کرتا ہے وہ ٹرانسپر کیا ہے کیونکہ ہمارا کام کارٹن فائبر کے اوپر ہے تو ہم ایک مخصوص سٹیج پہ جا کر ہر ٹینے کو ابزرگ کرتے ہیں پھر اس کے ہم ڈیفرنٹ کرواتے ہیں انیلیسس وائبر کے اور پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کی لیند، سٹرنٹ اور فائننیس کے اوپر کیا تبدیل میں آنے ٹریپل جین کوٹن کو کیڑے کھائیں گے نہ ہی کسانوں کو گوڈی کرنا پڑے گی اور سپریے میں کمی کے بائس اسے ماحول دوست بھی کہا جا رہا ہے کم سپریے کرنے پڑے گی آپ کے انوارنمنٹ میں ٹاکسک پولوشن کم پہلے گی یہ جب آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں گیارہ ہزار ملین روپیز کا ایسٹی میٹ ہے وہ ہمارا جو ہے کم ہوگا امپورٹ آف انسیکٹی سائٹ اور بنانے کے بعد اس کی لبارٹری میں بھی ٹیسٹنگ کر لی ہے اس کی فیلڈ میں بھی ٹیسٹنگ کر لی ہے ملک میں پیدا ہونے والی کپاس کی لمبائی اٹھائیس میلی میٹر تک ہے جو نفیس امریکن کورٹن کے میار کے مقابلے ہلکی ہے لیکن اس تحقیق نے کپاس کی اندگی بھی بڑھا دی ہے ہمارے پاس جو ٹیس امریکن تک کی فائبر لینٹھ کی اس کے علاوہ اس کی فائننس بہت سائیں اچھی ہے اچھا کپڑا اس سے بن سکتا ہے کورٹن کا جو ٹوٹل رقبہ پاکستان میں ہے وہ آٹھ ملین ایکرز ہے اگر ہمارا یہ والا بیج استعمال ہوتا ہے تو کم از کم اٹھارہ ہزار روپے کی بچت ہوگی سو ایک ایکر کا جو اٹھارہ ہزار روپے ہے اگر اس کو ہم آٹھ ملین ایکرز سے ضرب دیں تو وہ ایک سو چوالیس ارب روپے بنتے ہیں جو کہ کسانوں کو بچیں گے یہ والا جو بیج ہے یہ ری یوزیبل ہے اس تحقیق کے بعد چامیہ پنجاب کے سائنستانوں کے لیے بیرون ممالک بھی مواقع پیدا ہو رہی ہیں سیون کمپنیز کا انٹریسٹ ہمارے پاس آ چکا ہے اور وہ ہمیں اچھی ایک لکریٹیو آفر دی ہے کہ ہم اتنے پرسنٹ آپ کو اپنی سیلز کا بھی دیں گے تو یہ یونیورسٹیز کے لیے بھی ایک انکم جنریشن ایکٹیوٹی ہو جائے گی